ہیلو ساتھیوں کیسے ہیں اچھے سے تیاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں آئیے آپ کی تیاریوں کو اور آگے بڑھاتے ہیں کلاس ٹویلز کے سٹوڈینٹس پلیز اس ویڈیو میں دیکھیں بہت ہی کم ٹائم میں دو یا تین منٹ میں میں کوشش کروں گا آپ کو پانچ شورٹ کوششن کا وہ بھی اس سے بھی انٹریسٹن ایک آنسر شورٹ کوششن فائیو ہیں اور ان کا صرف ایک آنسر وہ آپ نے سنا نا ایک بام تین کام ہر مرز کا ایک علاج آئیے ہر مرز کا نہیں لیکن پانچ مرز کا ایک علاج آپ کے سامنے ہے اور اسے بھی انٹریسٹنگ ہے کہ یہ جو کوششن سے پانچ ہو یہ پچھلے پچیس تیس سالوں میں بار بار آئے ہیں موسٹ ایمپورٹنٹ چورٹ کوششن سے ہیں اور ان کا جواب قبل ایک ایمپورٹنٹ موسٹ ایمپورٹنٹ چورٹ انسر ہے کوششن نمبر بن ہو واش شنکو وارڈ ور ہس پرابلن شنکو کون تھا اور اس کی سمجھیاں کیا تھیں دوسرا where did شنکو work شنکو کہاں کام کرتا تھا پھر آگے what were his problems اس کی سمجھیاں کیا تھیں next what were شنکو's problems شنکو کی سمجھیاں پھر کیا تھیں what did he decide اس نے کیا نشجے کیا to solve them ان کو حل کرنے کا next ہے what made شنکو decide that he had no other choice but to steal آخر کس بجے سے شنکو کو ایسا لگا کہ اس کے پاس گھڑی چورانے کے علاوہ کوئی اور وکلپ نہیں ہے یا option نہیں ہے and last but not the least why did شنکو want to steal the watch آخر شنکو گھڑی چورانا چاہتا کیوں تھا ایک question یہ بھی ہو سکتا تھا وہ گھڑی کس کی تھی میں نے ایک چھوٹے سے answer میں جو بہت short تو نہیں ہے تیکن short answer میں ان پانچوں کا جواب ایسے دیا ہے ساتھیوں ان میں سے کوئی بھی question آئے آپ کے بل اس answer کو تیار کریں اس کو یاد کریں اس کو note down کریں اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ تھوڑا سا لمبا لگ رہا ہے تو میں آپ کو as a teacher advise کرنا چاہتا ہوں پیارے ساتھیوں کہ پہلے short questions چھوٹے چھوٹے mark سے ہوتے تک ایک نمبر کے دو نمبر کا یا تین نمبر کا اس بار ہمارا اب جو ہے نئے pattern میں short story کتاب میں دس نمبر کے دو question آئیں گے دو short ہوں گے لیکن five marks میں ہوں گے تو ایک examiner جو ہے نا آپ سمجھ سکتے ہیں میں بھی ہوں تو پانچ نمبر کے question میں چار نمبر یا ساڑھے چار نمبر یا شاید پانچ نمبر اتنے آسانی سے تو نہیں دوں گا نا تو تھوڑا matter تو بنتا ہے ساتھی آئیے answer دیکھیں چنکو واز a poor factory worker چنکو ایک گریب factory worker تھا his income was very low اس کی آئے کم تھی problem ہے گریب already ہو گیا he had a big family ایک اور problem پریوار اس کا بڑا ہے next he borrowed money from several people اس نے بہت سے لوگوں سے الگ الگ لوگوں سے چھوٹی چھوٹی رقم کرزہ بطور یا ادھار لے رکھی ہے اس سمجھ سیاں کو نپٹانے کے لیے لیکن وہ خود ایک سمجھ سیاں بن گئی آگے he therefore اس نے اس لیے decided money نشجے کیا to steal money چرانے کا the gold watch سونے کی گھڑی of his white boss اپنے گورے باس کی یہاں پر ایک چیز ایکسٹر جوڑ دی اگر یہ کوشن بھی ہوئے کہیں تو اس کا آنسر آپ کو ملے گا to solve all his problems اپنی ساری سمجھ سیاں کو solve کرنے کے لیے تو ساتھیوں اس ایک آنسر کو ضرور تیار کریں آپ کو یہ پانچوں کوشن کی جواب ملیں گے اور اگر سب کچھ صحیح رہا دوستو تو چونکہ اب آپ کا سلیبس میں کم ہے دو اسٹوری آپ کو تیار کرنی ہے یا تین تیار کرنی ہے پہلے کی طرح آپ کا سلیبس نہیں جب آٹھ آٹھ آٹ سٹوری ہوا کرتی تھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہی کوشن بورڈ اگزام میں آئے اور آپ کو 5 آٹھ 5 یا 4 and half ملے so for that اسے no ڈاؤن کریں and تیار کریں bye take care and see in the next میری کھس کھر تو میری کھر توں پیش آئی سبکر تو بند